زہور الہی صاحب کی صاحبزادی سمیرہ الہی صاحبہ جو کہ پی پی تھرٹی فور سے کانٹیسٹ کر رہی ہیں سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ پرگرام میں اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم جی والیکم پہلی بار سمیرہ صاحبہ ایسا ہو رہا ہے کہ چودی خاندان جو ہے وہ الگ الگ انتخاب لڑنے جا رہا ہے اور آپ وہ فیملی تھی جو کہ سب کو پچھار دیتے تھے سارے اکھٹا ہو کر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس وقت آپ لوگ لڑنے جا رہے ہیں ایکسپیکٹ تو ظاہر ہے بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے اس چیز کا دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے لیکن اب اس کے آگے ہم کچھ بول نہیں سکتے کہ جس طرح کی سیچویشن ہے ہم دو بہنیں ہیں اس گھر میں اور باقی ہماری بہنیں بھی ان کے اپنے اپنے زلوں میں ان کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں باہر اس طرح کی پرابلم نہیں آ رہی صرف گھر میں آ رہی ہے یہ معاملہ گھر میں ٹیبل پہ حل کیوں نہیں ہو سکا کوشش کی تھی ہم بہنوں نے چھ بہنیں ہم نے بہت کوشش کی تھی اور ہمارے ساتھ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اس نے بھی ساتھ دیا تھا شفاعت نے شجاہ صاحب یہ گری کرتے تھے ہماری باتوں پہ لیکن انفورشنلی کہ وہ جو ان کے بچے ہیں انہوں نے نہیں کرنے دیا کیونکہ وہ کسی بات پہ بگری نہیں کر رہے تھے اس میں شجاہ صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے میں سمجھتی ہوں ان کی بیماری کی وجہ سے یہ سارے حالات ہوئے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو اس طرح کی کبھی بھی یہ کوئی چیز نہیں ہونی تھی اور سب سے بڑی بات ہے کہ پرویس صاحب جیل میں ہے وہ ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم آنی تھی کسی کو بھی لیکشن لڑنے میں کیونکہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے آخر ٹائم تک جب وہ گھر سے گئے ہیں بلکہ وہاں سے بھی ان کی یہی ہے کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سب ایک رو یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اب آپ نے اس سے پہلے بھی ڈسٹرک چیرمن کے لیے الیکشن کانٹس کیا تھا وہ آپ نہیں ون کر پائی تھی اس بار آپ پنجاب اسیمبلی کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں اور جو آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہیں نشانہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پھر آپ کا جو مقابلہ ہے وہ قافلیک سے ہی ہے اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ہے تو یہ بڑا سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں نتیجہ کیا آخذ کر رہی ہیں نہیں آپ نے سخت جو بولیا نا الفاظ میرا نہیں خیال میرا مقابلہ کوئی سخت ہے قافلیک وہاں پہ کوئی وجود نہیں ہے وہ بندہ جو کھڑے ہوئے وہ ہمارا آپ نہیں ہے بندہ جی مطلب ہمارا آپ سمجھ لیں میرے سسرال میں سے ہمارا ریلیٹیو ہے اس کو انہوں نے کھڑا کیا لیکن اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اگر مقابلہ ہے تو نون کے ساتھ ہے اور وہ بھی الحمدللہ میں فرس ٹائم گئی ہوں وہاں پہ کیونکہ یہ ہمیں کمپین ہی نہیں کرنے دیرے شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں جگہ پہ ہمارے کوئی پوسٹر نہیں لگے رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لگنے ہی نہیں دیرے اگر کوئی بندہ لگانے جاتے ہیں اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر رات کو لگاتے ہیں تو صبح وہ اترے ہوتے ہیں انتظامیاں اتار دیتی ہیں بندے نہیں اتار دیتی ہیں انتظامیاں اتار دیتی ہیں اور کسی جگہ پہ آپ پتہ کر لیں کہ ہم نے گجرات میں کمپین نہیں کی کیونکہ کرنا ہی نہیں دیرے فرس ٹائم میں گئی ہوں ڈنگا میں کمپین کرنے چاہیے الحمدللہ وہاں لوگوں کو دیکھ کے جس طرح ان کا جوش جذبہ عمران خان کے ساتھ اور اس کے بعد پرویس صاحب کے ساتھ بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے جا کے وہاں پہ لیکن یہ واپس آکے راستے میں یہ افسوس ہوئے پوری میرے پاس ابھی فون میں لسٹ آئی ہے جس جس گھر میں گئے سب بندوں کو اٹھا لیا گیا جا کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا حالانکہ میں بڑا انسسٹ کر رہی تھی ان کو کہ آپ نہ ہمیں بلائیں آپ کے لئے پرابلم ہوگی لیکن وہ ایک جو نیا حل کا شامل ہوئے وہ والے لوگ بلانا چاہ رہے تھے جو پرویس صاحب کا مونس کا پہلے والا حل کا ہے وہاں پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ آئیں کیونکہ ظاہر ہے وہ نئے لوگ تھے وہ ہمیں ملنا چاہ رہے تھے لیکن الحمدللہ ادھر لوگوں نے جیسے ملے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی یہ جو ہمارے اپننٹ ہیں وہ تو آ کے وعدے کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کریں گے ہمیں آپ لیکشن میں جتائیں فلاں فلاں چیزیں ہم کریں گے لیکن آپ آزمائے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ پرویس صاحب نے اور مونس نے جو کام کی ہیں یہ صرف لیکشنوں کے لیے نہیں کیے مطلب وہ کب سے شروع ہوئے ہیں میں خود اس چیز میں انوال ہوں کہ جس طرح میں میں گجرات رہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ کرتی تھی اس کے بعد ان کے بعد میں ہی کرتی رہی ہوں کہ لوگوں کو ہمیں بتانے کی ابھی ہم کئی بھی مگر میں کسی سے بات کرتی ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ نہ کہیں کہ جی یہ اس طرح کی ہمیں چیز نہ بتائیں کہ یہ کیا ہوئے وہ کیا ہے ہمیں سارا پتہ ہے اور کسی جگہ پہ میں نے کسی بندے کو نہیں کہا کہ ہم یہ کریں گے کیونکہ کہنے سے تو وعدے تو بڑے بڑے لوگ کر کے جاتے ہیں لیکن ہمارے پرویس صاحب کے مونس کے کام بولتے ہیں چودی صاحب جس وقت پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا انہوں نے اعلان کیا تو اس کے بعد آپ چھے بہنیں اور ساتھ میں چودی وجہت صاحب آپ لوگ الگ ہو گئے مخالف ہو گئے چودی صاحب کے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چودی وجہت صاحب کی واپسی ہو گئی کیا مستقبل قریب میں یہ واپسی بہنوں کی طرف سے بھی ممکن ہے کس کے ساتھ جی چودی شجہت صاحب کی طرف واپس چلے گئے نہیں شجہت صاحب کے ساتھ تو ہمارا آج بھی کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ مہینے تک مہینہ ہی شاید ہوا ہوگا وہ پرویس صاحب کے گھر آئے ہیں میری جو بڑی والی بہنیں جو کیسرہ الہی ان کے پاس آئے ہیں بڑے اچھے طریقے سے بادشاہت کی ہے بولے ہیں مطلب شروع دن سے شجہت صاحب کو یہ تھا کہ کسی کو لڑنے نہیں دینا الیکشن کوئی لڑنے نہیں سکے گا اور وہ ہی کہتے رہے ہیں کہ بھئی کوئی لڑنے نہیں سکے گا اس لیے وہ میرے بچے آ رہے ہیں الیکشن میں پھر وہ یہ ہو گیا کہ لڑنے کی اجازت مل گی پرویسہ پھر آگے پھر وہ بات تو لیکن کبیب شجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا کیونکہ سیونٹی سیون میں میری جو بہن تھی وہ نکلی تھی یہ جساں عورت کارڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو واپس لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ عورت کارڈ ابھی تو کوئی یوز نہیں کر رہا پرویسہ صاحب جیل میں ہے مونی سباہر بیٹھا ہے ہم نے خود ہی یہ چوز کیا ہے کہ بھئی ہمارے مرد نہیں ہیں یہاں پہ گھر میں موجود نہیں ہیں تو ظاہرہ ہم نکلیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ نکلیں گے سمیر صاحب بھائی کیا یہ بات درست ہے کہ آپ الیکشن لڑنے کی خواہش مند تھی لیکن چودی شجاہ صاحب کی یہ خواہش تھی اور انہیں اپنی بہنوں سے آپ لوگوں سے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ لوگ سیاست کی طرف آئیں کبھی بھی نہیں آج تک شجاہ صاحب نے یہ بات نہیں کی مطلب میں ایک بہنوں سب سے چھوٹی آپ باقی بہنوں سے کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کبھی بھی شجاہ صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ آپ نے بہنوں نے الیکشن نہیں لڑنا انہوں نے خود تو مجھے یہ بلدیات کا الیکشن کے لیے کیا تھا چوز کے تم لڑو گی حالانکہ میرا بالکل بھی ذہن نہیں تھا اور ابھی جو میں نے بنایا ہے میں نے اور میری بہن نے جو میں امپی اے کا لڑ رہی ہوں اور میری بہن نے کا لڑ رہی ہے الیکشن تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اسیمبلیوں میں جانے کا کہ ہم نیشنل اسیمبلی میں جانا چاہتی ہیں یا پنجاب اسیمبلی میں ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ بھئی وہ ہے نہیں ان کی جگہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور یہ سیٹے ان کی امانت ہیں انشاءاللہ تعالی وہ واپس آئیں گے یہ انہی کی سیٹے ہیں چودی شجاہد حسین صاحب نے وراثت کی تقسیم کا ایک کیس بھی دائر کیا ہے میڈم سیاسی اختلافات جائدات کے بٹوارے تک کیسے پہنچ گیا نہیں جہا تک ہم بہنوں کا خیال ہے شجاہد صاحب نے نہیں کیا یہ ان کی طرف سے کروایا گیا جی وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں چاہتے تھے مجھے پتا ہے نا اگر کسی نے بات بھی کی ہے نا کوئی کسی قسم کی کہ بھئی گھر میں آگے کیسے چلے گا کوئی چلے گا وہ شجاہد صاحب کے لیے بہت ہی اس طرح کا پوائنٹ تھا کہ وہ بہت دکھی ہو جاتے تھے اس چیز کو کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور ہم سب بہنوں کا یہ خیال ہے یہ شجاہد صاحب نے نہیں کیا ان کی طرف سے کروایا گیا جی صحیح اچھا جیسے بھی آپ نے ابھی تھوڑے در پہلے ایک ملاقات کا تذکرہ کیا کہ انفیکٹ ایک مہینے پہلے بھی چودی صاحب کی ملاقات ہوئی بہنوں سے ملاقات ہوئی پرویز الائی صاحب کی جو اہلیا ہیں قیسرہ الائی صاحبہ ان سے بھی ملاقات ہوئی ان کا ہی ایک دعویٰ سامنے آیا کہ چودی صاحب نے یہ پیشکش کی کہ آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں تو ایک روز میں باہر ہوں گے لیکن جو چودی صالح حسین صاحب ہیں وہ اس بات کی تردید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے نہیں کہتے رہے ہیں بہت دفعہ شجاہد صاحب ہم سارے بہنیں تھی بہت دفعہ شجاہد صاحب آئے ہیں ایک مہینہ پہلے کہ یہ بات نہیں ہوئی یہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے بہت دفعہ ہے کہ بات کرنے کے لئے آئے ہیں میری بہن کیسرا الہی سے بات کرنے کے لئے آئے ہیں کہ پرویس صاحب پرویس کو یہ پیغام دو میرا یہ ہے چھوڑ دے جو چاہے گا وہ ہو جائے گا ایک دفعہ وہ چھوڑ دے باجی کیسرا نے اپنی طرف سے بھی یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں پرویس کو پیغام دے دوں گی لیکن ہم کبھی بھی یہ چیز نہیں چھوڑیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں مہمیشہ وہیں کھڑے رہیں گے کبھی بھی یہ چیز انہوں نے آگے اگری نہیں کیا شجاہ صاحب نے بہت دفعہ یہ بات آکے کہی اور ہم سب بہنوں کے سامنے انہوں نے یہ بات کیا صحیح صحیح اس وقت آپ لوگ آزاد حیثیت میں ایلیکشن لڑے ہیں جیتنے کے بعد آپ کے پاس چانسز ہوں گے کہ آپ کسی جماعت کا اور یہ فیصلہ بھی دس بارہ دن کے اندر اندر کرنا ہوگا سبیرہ صاحبہ کہ آپ نے کسی جماعت کا حصہ ہونا ہے تو کیا یہ یہ پاسیبلیٹیز بھی ہیں کہ پھر آپ آزاد حیثیت میں ایلیکشن لڑکے پھر قافلی کا حصہ ہو جائے کبھی بھی سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم شروع دن سے پرویس صاحب جیسے ڈٹ کے کھڑے میں ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ نہ ہماری یہ سوچ ہے سب سے پہلے تو ان کی سوچ نہیں اس کے بعد ہم بہنوں کی بھی یہ سوچ نہیں ہے جس پارٹی کے ساتھ ہمارا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ میں کھڑے رہیں گے عمران خان کی آپ نے بات کی تو میں پرٹیکللی انہی کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی کہ ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ اس وقت عدالتوں کی نظر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک دو دن پہلے ان کو دزز اور چودہ چودہ سال کی سزائیں ہو رہی ہیں تو کیا دیکھ رہی ہیں آپ لیڈرشپ میں کیا آپ کے خاندان سے کوئی آگے آ سکتا ہے نہیں ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے وہ جو چیز کرنا چاہے ہمارے سامنے ایک چیز ہے انہوں نے کہا ہے کسی کو لیکشن نہیں لڑنے دیں گے اس کے بعد انہوں نے کہا جی پروے صاحب کو لڑنے نہیں دیں گے اللہ تعالی نے سانیا پیدا کیے آگے اس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی اللہ تعالی سانیا پیدا کرے گا یہ آپ کی فیاملی سے کوئی نہیں ہو سکتا پروے زیلائی صاحب کی لڈرشپ میں آگے کبھی یہ سوچا نہیں ہے نہ ان کیا یہ ہے اس طرح کا کہا جی وہ نہیں ہوگا تو میں آ جاؤں گا میں نہیں ہے تو فلان آ جائے گا اس طرح کی چیزیں میرا حیلے کبھی بھی بندے کو جو ثابت قدم بیٹھا ہوئے وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا سمیر صاحبہ آپ سے یا آپ کے خاندان کے کسی فرد سے کسی نے کوئی رابطہ کیا کہ الیکشن میں کانٹیسٹ نہ کریں چھوڑ دیں اس طرح کی کسی چیز کیلئے اس طرح کیلئے پر شجاہ صاحب نے کیا تھا کہ وہ چھوڑنے کا نہیں بات کی انہوں نے پروے صاحب کی بات کی تھی کہ پروے صاحب چھوڑ دیں عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اس کو تو بالکل ہی ختم کر دینا ہے انہوں نے لڑنے نہیں دینا پارٹی ختم ہو جائے گی نشان نہیں ہو گئے یہ ساری چیزیں ہمارے تاکہ ہی تھی لیکن ہم نے یہی کہا کہ پروے صاحب کا فیصلہ ہے وہ جہاں کھڑے ہیں ہم بھی وہی پہ سب کھڑے ہیں ہم سب بہنیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں ماشاءاللہ چھے کی چھے بہنیں ہم ان کے ساتھ کھڑی ہیں تحریک انصاف سے جو لوگ آ رہے ہیں میڈم آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لئے پارٹی میں کچھ جائش رکھیں گے نکالیں گے کس چیز کے لئے آپ لوگوں کے لئے جگہ ہوگی پارٹی میں ساتھ یہ ابھی جس چیز کے لئے جس مقصد کے لئے ہم نکلے ہوئے ہیں ابھی ہمارے میں بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہماری کیا جگہ ہوگی کیا ہوگی یہ ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا لیکن یہ ابھی ہمارا کوئی اس طرح کی سوچ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری ابھی سے جگہ بنی چاہیے یا ہمیں یہ ملے گا یا وہ ملے گا ہم شروع دن سے اس طرح کی چیزوں میں کبھی آئے نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوئے کوئی نیا نہیں ہے ہمارے لئے اس لئے اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسی طرح جس طرح پرویز صاحب کا سٹینڈ ہے مونس کا سٹینڈ ہے ہمارا بھی انشاءاللہ اچھے جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو تمام بہنوں کو پرویز الائی صاحب نے ان کے بچے ان کو سب کو ایک ایک آپ لوگ نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے اس کے اوپر رہنے کے لئے کا یہ ساری باتیں بتا سکتے ہیں کب ہوئیں کس وقت پرویز الائی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا سٹانس ہوگا اور ہم نے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے شروع دن سے جب پرویز صاحب نے طریقہ انصاف میں گئے تھے جب انہوں نے یہ سٹینڈ لیا تھا تب ہی انہوں نے ہم بھی ان کے ساتھ تھے تب سے ہم ان کے ساتھ ہیں یہ نہیں کہ کوئی بعد میں ہم نے سوچا ہے کہ اچھا یہ کرنا چاہیے یہ وہ کرنا چاہیے شروع دن سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں شروع دن سے گھر کے معاملے کیا باہر کے معاملے کیا پرویز صاحب جس طرح ساروں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی بندی کہ پرویز صاحب ایک بات کہ ہم بہنوں میں سے کوئی اور بات اور چودی شجاعت صاحب نے یہ کب بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کا پارٹی کا نشان بھی نہیں رہے گا یہ کچھ مہینوں کی بات ہے اچھا کچھ مہینوں پہلے بڑے کلارٹی کے ساتھ انہوں نے بات بتا دیتی نہ کسی کو لڑنے دینا نہ عمران خان رہے گا نہ نشان رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا یہ شجاعت صاحب نے ہمیں خود کہا تھا اپروکسیمیٹلی تین چار مہینے پہلے چار نہیں تین مہینے کی بات لیکن مسلسل کہتے رہے ہے یہ بات ایک دفعہ نہیں کہی بہت دفعہ ہم نے کہی ہے یہ بات تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں نہیں لڑنے دیں گے تو دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا تو میں نے بلکہ ان کو بیٹھے وئے میں نے مزاکس پہ کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹا گھر میں بچہ ہے میں نے اس کا کہا میں نے کہا چلے اس کا بچے کو لڑنے دیں گے تو آگے سے وہ بھی حس پڑے میں نے کہا چلے کسی کو لڑنے دیں گے وہ میرے ساتھ کے آٹھ سال کا بچہ ہے میں نے کہا اس کو لڑنے دیں گے موجودہ حالات میں سمیرہ صاحبہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کے کوئی امکانات ہیں دیکھیں جی اس طرح کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کا نہ کبھی ہم نے ان سے پوچھ ہے نہ انہوں نے ہمارے سے ڈسکس کی ہے یہ والے معاملے جو ہیں یہ ان تک ہے اور خاص طور پر میرا تو بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ میرا تو صرف گجرات تک کی سیاست کا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ہمیشہ وہی کرتی رہوں گی گجرات تک کی دوسرا وہ معاملے وہ پرویش صاحب کا ہوگا مونس کا ہوگا اس میں میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں ہے نہ انہوں نے ڈسکس کی ہے ہمارے سے صحیح سمیرہ صاحبہ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں